انصداد دہشت گردی ادارت لاہور نو مائی جلاو گھلا اور جناہ ہاؤس حملہ کیس ہے یہ شہمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں دائر حاضری معافی کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے شہمن پی ٹی آئی گرفتار ہیں اپیل دائر کر رہے ہیں جلد رہائی ملے گی درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہا گیا تو صلی اللہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائند محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق ادا کیجئے گا ادارت لاہور نو مائی کو جناہ ہاؤس جلاو گھلا اس میں دیکھر مقدمات میں چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں دائر حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل میں ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دہر کی تھی اس موقع پر وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج اس حوالے سے ان کی رہائی کے لیے اپیل دہر کر رہے ہیں امید ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا ایک ہفتے تک موطل ہو جائے گی وکیل نے یہ بھی کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی جلد اپنی آزادی تو انجائے کریں گے اور اس حضرے میں بقیرہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے اس موقع پر فاضی جز نے کہا کہ آپ اپیل کی سماعت کے لیے مقرر ہونے اور سزا موطل ہونے پر اتنے پور امید کیوں ہیں اس موقع پر وکیل نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی آپ کی عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں لہٰذا حراتوں واقعات ایسے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے جس پر عدالت سرکاری وکیل نے اس حوالے سے دخوات کی مخارفت کی اور یہ کہا کہ قانون بہت کلر ہے کہ اگر کوئی ملکی پیش نہ ہو تو اس کی زمانت خارج کر دی جاتی ہے عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ میں بھول کر لیا ہے جو کچھ ہی دیر بعد سنا دیا جائے گا کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا شکریہ آپ کا اشفاق